پسند آیا تو لائک کر دینا اور اگر آپ نئی ہیں تو سسکرائب بھی کر دینا چلیے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آج میں آپ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک کیٹلیک ہوتا ہے اپکس کا اور ایک کیٹلیک ہوتا ہے اپولیٹ کا یہ دونوں کیٹلیک میں دیکھنے کے بعد آپ ڈیلر کے پاس جائیں گے تو آپ کو کلر سیلیکٹ کرنے کے ایزی طریقہ مل جائے گا جیسے کہ یہاں پہ میرے پاس دو کیٹلیک ہیں ایک ہے اپکس کا اور دوسرا ہے اپولیٹ کا اگر آپ کو کمبونیشن کرنا ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ پہ تو کمبونیشن کرنے کے لیے بھی اپولیٹ کوالٹی کے اندر کوالٹی کے پینٹ کے اندر کیٹلیک جو آتا ہے اس کیٹلیک میں دیا گیا ہے آپ کو ایزیلی آپ کمبونیشن جوڑ سکتے ہیں اس میں بہت سارے کلر ہیں ایک سے ایک پیج کے اوپر میں بتاؤں گا تو سب سے پہلا یہاں پہ ایک ہیڈ لین لکھا گیا ہے جیسے کہ وائٹ اینڈ نورمال کلر یہ کلر جو ہے یہ سارے کلر یہ وائٹ میں آنے والے ہیں وائٹ اور نورمال یعنی کہ زیادہ زیادہ لائٹ کلر ہوتے ہیں یہاں پہ نمبر ہوتا ہے اور اسی نمبر کو اسے آپ کیمپوٹر میکسنگ سے مانگاوا لے سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ جب کلر سیلیٹ کرنے کے بات آتی ہے تب ہی زیادہ زیادہ لوگ یہ لائٹ کلر ہوتا ہے یا نہیں زیادہ اچھا لگتا ہے یا نہیں سونجوں پڑ جاتے ہیں تو دوسرا چارٹ ہے اور دوسرا پیج ہے یلو پنک آئنڈ آرنج اگر آپ نے یلو چوائس کیا تو یلو تو اس طرح سے ہوتا ہے یلو میں آنے والے لائٹ کلر پورے اس طرح سے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یلو لائٹ کلر کے چوائسنگ کرنے کے لئے یہ پیج دیا گیا ہے اگر آپ کو پنک پسند کرنا ہے تو یہیں پہ مل جائیں گے آرنج میں بھی یہی کلر میں مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ اوپر لائٹ کلر آتے آتے دارک ہوتے ہیں اگر آپ کو گرین بلو آئینڈ پرفل میں چوائس کرنا ہے تو یہ لائن پورے ہوں گے آپ کے تو یہاں سے آپ کلر آپ کو پہلے آپ کی دماغ میں کوئی اچھا سا ایک دارک کلر پسند کر لیجئے اگر آپ کو لائٹ چاہیے تو یہاں سے اوپر جیسا جیسا بڑھیں گے اس طرح سے لائٹ کلر ہوتے جاتا ہے اور یہ جو آتا ہے پریڈن دیوال یعنی کہ تین دیواروں پہ ایک کلر لگانے کے بعد جو کامبونیشن کلر دارک کلر ہوتا ہے اس کے لئے یہ پیج بنایا گا ہے صرف یہ دارک کلر ہی رہتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو بتا دوں یلو اور آرینج رکھا ہے تو اسی طرح سے کلر آپ کو سلائٹ کرنے کے لئے یہاں پہ آرینج اور یہاں پہ یلو ہے ویسے تو تین دیواروں پہ ایک لائٹ کلر لگا کے ایک دیوار پہ دارک کلر لگاتے ہیں جیسے کہ دارک کلر لگانے سے آپ کو ایک دیوار الگ سے دکھے گی اور آپ کو اس میں اور ایک جو پیج ہے وہ بھی بتا دوں جو آخری پیج ہے اس سے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ابھی تک آپ ہمارے چانل کو تو سسکراب نہیں کیا ہے تو سسکراب کر دیں جو یہاں پہ دارک کلر ہے یہ پورے دارک کلر ہی آپ کو صرف سکرین پہ لگانے والے ٹوٹل کلر ہیں یہ صرف دارک کلر آپ کو سکرین پہ لگانے کے لئے دیا گیا ہے اور یہ جو پیج جو ہے ابھی جو میں نے کہا تھا یہ جو پیج پہ کامبونیشن کلر ہے یعنی کہ اگر آپ لائٹ کلر لگاتے ہیں اسی کے بازو میں اگر آپ کو دارک کلر لگانا ہے فور ایکزامپل لائٹ کر دیا ہے اگر آپ کو ایک دیوار پہ آلک کلر اور دوسری دیوار پہ آلک کلر لینا ہے تو اس طرح سے دونوں کلر لے لیجیے اگر آپ کو اس میں سلیٹ کرنے کے ایزی تریخہ بھی مل جائے گا بہت جلدی سے جلدی آپ اس کو سلیٹ کر سکیں گے اور یہاں پہ لائٹ کلر بہت زیادہ سے زیادہ لائٹ کلر کے بھی آپشن دیے گئے ہیں بہت سارے لوگ یہ لائٹ کلر دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ لائٹ کلر ہے اس کے بازوں میں پیپر جو وائٹ رہنے کے وجہ سے آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ یہ لائٹ کلر زیتنا بہت زیادہ لائٹ ہوگا مگر نہیں یہ بھی کلر دیکھتا ہے دیواروں پہ لگانے پر یہاں پہ کیٹلیک میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ہے فور ایکزامپل آپ کو بتا دوں یہ تریخہ سے آپ اگر دیوار پہ لگائیں گے تو اس طرح سے آ جائے گا جو وہاں پہ میں نے آپ کو لائٹ کلر بتایا تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سمجھ لو کہ اگر آپ اپنے یہ کلر یعنی کہ یہ کلر آپ نے سیلیٹ کیا ہے تو دیوار پہ لگانے کے بعد کس طرح سے آئے گا یہ چلنا چاہتے ہیں تو چلیے یہیں پہ میں بازوں میں ایک دیوار ہے بتا دیتا ہوں اس طرح سے ڈارک آئے گا ویسے تو پھرانی دیوار ہے چلیے اس طرح سے ہی آپ کلر سیلیٹ کرنے کے بعد اتنا ڈارک آپ کو ملتا رہے گا اور یہ لائٹ کلر ہے خاص کر کے آپ کو زیادہ زیادہ لائٹ کلری لگانا چاہیے یہ تھا کلر سیلیٹ کرنے کا اور یہاں پہ بھی نمبر ملتے ہیں جیسے کہ چار نمبر ہوتے ہیں اور صرف چار نمبر کے ساتھ ساتھ میں ایک انگلیش کا ہر بھی ہوتا ہے جیسے کہ یل ہو چلیے اور ایک نمبر بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ین مک سائز کے اندر زیرو ین آگے نمبر ہے تو اس طرح سے نمبر پہ ہی آپ وہ کلر لا سکتے ہیں مانگوا سکتے ہیں تو اس کے لئے کیٹلیک میں وہاں ڈیلر کے پاس جانے کے بعد سونچ پڑ جائیں گے کون سا کلر لیں کون سا کلر نہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ زلدی سے زلدی جا کے کیٹلیک میں کلر سیلیٹ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گے کہاں کھاں پہ کون سا کلر ہکا گیا ہے یہ جو کیٹلیک ہے آپ ڈیلر کے پاس مل جائے گا آپ جیسے ہی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں اپولیٹ کوالٹی کا کیٹلیک مانگ لیجیے کیٹلیک مانگ لینے کے بعد اس میں اوپر لکھا رہتا ہے یہاں پہ اپولیٹ کر کے اور اسی کیٹلیک میں آپ کو اتنی جانکاری ملے گی اور اسی میں آپ کو سیلیٹ کرنے کے آپشن بھی ملیں گے دوسرے ایشن کمپنی والوں نے بہت سارے کیٹلیک بنائی ہے اس میں کامبونی کرنے کے لیے اپوزیٹ کرنے کے لیے نہیں بنائے ہے تو یہاں پہ لیمن کلر ہے یہ جو ڈار کلر اور یہ ہے جو لائٹ کلر لائٹ کلر پہ آپ کوئی بھی ڈیزن کر سکتے ہیں کیونکہ لائٹ کلر پہ ڈیزن بہت اچھا لگتا ہے دوسرا کیٹلیک ہے اس کا اور اس کیٹلیک میں بھی میں آپ کو بتاؤ گا تو اس سے بھی زیادہ اوپر والا کیٹلیک آور اکاتا ہے کامبونیشن کے لیے وہ اپیکس کا اپیکس کے اوپر ایک کٹلیک آتا ہے وہ ہے اپیکس ultima کا یہاں پہ بات ہو رہی ہے صرف اس کا اس کے کلر میں بھی آپ کو لائٹ کلر یلو کی مل جائیں گے یلو کلر دھوڑنا بہت مشکل نہیں ہے وہ ایسے تو بہت easy ہے ہر یلو کلر سیم نہیں ہوتا جیسے کہ دیوار پہ اس طرح گرین لگایا ہے یہاں پہ تربل سیون تریک گرین ہے تو اس گرین پہ اس گرین پہ آپ ڈیفرن دیکھ سکتے ہیں یہ اپوالیٹ کوالٹی کا ہے اور یہ جو آپ کٹلیک دیکھ رہے ہیں اس کے کٹلیک میں اور اس طرح کے کٹلیک میں اس کٹلیک میں بہت فرق ہے یہ دونوں اس کمپنی کے ہیں اس کمپنی اس کوالٹی جو الگ ہوتی ہے جو اس کمپنی کا ہے یہ کوالٹی کا پینٹی الگ ہوتا ہے اور اپولیٹ کوالٹی کا پینٹی الگ ہوتا ہے جو اس طرح سے کلر کمپنی کرنے کے لئے اور سیلیٹ کرنے کے لئے دو کٹلیک بنائے ہیں اس ان کمپنی نے ویسے تو ہر ایک کوالٹی کی اوپر ایک ایک کٹلیک بن گیا ہے مگر آپ کو میڈیم پینٹ کی کوالٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں اس میں دیکھ یہ آپ بہت سارے ڈارک کلر ملے گے ڈارک کنی بہت زیادہ ڈارک اگر لائٹ کلر کے ساتھ کامبونیشن کرنے کے لئے صرف اتنا ہی ملے گا اور شرپ تین پیج پاس میں ملے اگر آپ اس میں سی کوئی ایک بڑھا ہے سمجھ لو کہ اگر آپ نے کیا ہے اپول اٹ کالٹ کا پسند کلر اور وہ کلر آپ چاہیے اس میں تو ڈیلر کو بول دیجئے وہ بھی آپ برابر کر دے دیں گے یہاں پہ دیکھئے اپول اٹ اس میں کتنا ڈیفرنس ہے اپول اٹ کالٹ گرین ہے دیجئے ڈیفرنس ہے اور اسی طرح سے آ کر آپ اس میں دیکھیں گے تو ڈیفرنس ہے تو یہاں پہ آپ پتا چل جائے گا کس طرح سے کلر ڈیفرنس آتا ہے اور اس کی ساتھ بھی یلو ہے چلیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں دھنی واج سب موسیقی